موسیقی میں یہاں کے مینجمنٹ کا بہت شکر گذار ہوں یہاں کے اورگنیزن کا شکر گذار ہوں جنہوں نے مجھے اس تقریب میں بلایا اور ان بچوں کو جمناسی کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے بہت خوشی ہوئی یہی بچی ہیں جو آگے جا کر سپورٹس میں ہمارے عصہ لیں گے اور کوئی کامیابی بھی کریں گے جمناسی کے پیسک ریکوائرمنٹ ہے فلپل کرتی ہے تمام گیمز کے لیے اس کو کہتے ہیں مدر آف آل گیمز جو کو لائیں ان میں اٹریکشن پیدا کریں تاکہ یہ ملک کا نام روشن موسیقی 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 جمناسی کے ایک ایسی گیم ہے جس سے انسان چستو توانا رہتا ہے جمناسٹک کرنے والا بچہ کبھی بھی نہ وہ بیمار ہوگا نہ اس کو کوئی اور پریشہ نہیں آئے گی انچانا موسیقی 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 ہمارا خود کا کلب بھی ہے سر حنیف کی جانب سے این جی سی جمناسٹک ڈیر پیڈی کا کلب ہے وہاں پہ بچے آتے ہیں اور جمناسٹک کرتے ہیں اور کافی سارے جو کھیل ہیں وہ ہم کرواتے ہیں جو میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ آپ اپنے بچوں کو جو گیجٹ ہیں نا ان سے دور رکھیں جیسا کہ مومائل وغیرہ ٹیبلٹ ان سے جتنے بھی بچے ہیں وہ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا دیکھتے ہیں کچھ ایسی چیزیں سیکھتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں بعد میں فساد کا باعث بنتی ہیں سو ان کو سپورٹس کی طرف لے کریں تاکہ ہمارا مستقبل بن سکتے ہیں موسیقی موسیقی میری ٹیم کا نام سوپر آر جمناسٹک لب تھا ہماری پویشن فرس رہی ہے ہم بہت خوش ہیں ہماری ٹیم بھی خوش ہے اور ہمارے استاد محترم بھی خوش ہے میرے نام سجل جوید ہے اور میں سپورٹس کرتی ہوں جمناسٹک اور میں انشاءاللہ جیسے آج میں نے جو کمپوٹیشن کھیل کھیلانی ہے میں نے کوچنگ کیئی ہے اور جو بچوں نے کھیلانی ہے میرا ایکسپیرینس اچھا رہا ہے اور میں نے خود کوچنگ کیئی ہے کل بھی ہمارا کمپوٹیشن تھا کل بھی ہم نے کوچنگ کیئی ہے نیکسٹ بھی ہمارا کمپوٹیشن آگے دے جتنے بھی میں کوچنگ کروں گے اور بیسٹ کوچ بننا چاہتی گا اور آگے میں انٹرنیشنل تک جانا چاہتی میں خود بھی پلیئر ہوں اور میں بننا چاہتی کہ میں اچھی بیسٹ جمناسٹ بنوں اور نیکسٹ آگے جو میرا مستقبل ہو تاکہ ایک میرا نام ہو اور میرے ماں باپ کا نام ہوتا کہ وہ جانے مجھے اس نام سے ایک مسیح گھرانے کی لڑکی بیس جمناسٹ بنی ہے اسلام علیکم میرا نام ماہین آمیر ہے اور میں جمناسٹک میں ایک سال سے ہوں اور میں یہ جیتی ہوں کامپیڈیشن اور میں آگے بھی چاہتی ہوں کہ میں کامپیڈیشن جیتوں میں مجھے میرے والدین کی طرف سے بہت سپورٹ ہے مجھے آگے بڑھنے کا موقع دیا اور مجھے اتنے اچھے کوچ ملے میں ان کا بھی شکر ادا کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میں آگے نیشن لیول پر کھیلوں اسلام علیکم میرا نمیز دواری آسد میں جمناسٹک کرتی ہوں مجھے ایک سال ہو گیا کرتے میں چاہتی ہوں کہ پاکستان میں جتنی بھی میرے جیسی لڑکیاں وہ آسا گیم کریں اور میں پاکستان کے ساتھ کے لیے بہت اچھا گیم کرنا چاہتی ہوں پاکستان زندگان اسلام علیکم جیسا کہ میرا نام رہان علی ہے اور میں سپر آج جمناسٹک کرب کا کوچ بھی اور اس کا میمبر بھی اور اس کے ٹیم میں بھی ہوں اور میں نے انٹرس پیر کو اسے کیا ہے اور میں نے لہور بورڈ میں سیکنڈ پشن لی دیا ہے سپر آج جمناسٹک کرب میں ٹریننگ کرتا ہوں جس کے سربراہ حرکی منیفنی صاحب ہیں جو میرے کوچ بھی ہیں اور میرے ریلیٹی بھی ہیں اور مجھے جو جمناسٹک ہے اس میں میرے فرسٹ پشن آئی ہے اور آگے میں چاہتا ہوں کہا کہ جا کے انشاءاللہ میرا خواب ہے کہ میں ٹوکیو لبی کھیلوں پاکستان میرے ساتھ موجود ہیں حکیم خنیف علی جنہوں نے اس پروگرام کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ارینج کیا آئین سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر علیکم اسلام لڈی جی اے اس کی فل فارم کیا ہے لہور جماسٹک اسوشییشن میں لہور جماسٹک اسوشیشن جنرل سیکٹی ہوں اور اپنے جو سپر آٹ جماسٹک لاب کا اس کا چیف کوس ارکنائزر ہوں اتنے مہنگائی کے دور میں جب لوگوں سے بجلی کو بلوں پر لوگ رو رہے ہیں تو آپ نے اتنا اچھا ایمنٹ کروایا ہے کیا آپ کو کئی بائٹ سے پیسہ آتا ہے یا کوئی گورمنٹ سپورٹ کرتی ہے یہ ہمیں کہیں سے سپورٹ نہیں ہوتی میں خود اپنی جی بی سے کرتا ہوں اور میں یہ ہوتا ہے کہ سال کی جو ایک سیلیری ہے وہ بچوں کے کمپیٹیشن پر لگاؤں بچوں کی دولمنٹ پر لگاؤں پہلے پارک میں ٹھینی کرتے تھے پھر آساسا محنت کر کے پیسے کٹے کیے سمان بنایا ساتھ میں کوچنگ کرتا رہا خود پلئے کرتا رہا بہت عرصہ میں نے دوزہ نو تک خود جمناسی کی اور ساتھ میرے بچے میرے ساتھ سٹوڈنٹ پلئے کرتا رہے اچھا میں نے آج کی ایونٹ میں دیکھا کہ کچھ بچے اور کچھ بچیاں وہ دونوں بہت اچھی جمناسی کر رہے تھے کیا یہ سب بچے آپ ہی کے سٹوڈنٹ ہیں ہاں جی کچھ بچے آسے سے سباچھا ہے سی ایل سی کے ہیں کچھ بچے میرے کلب سے ہیں میں نے سپر جمناسی گروپ ہیں میرے اپنے سپر جمناسی کے ساتھ برانچے ہیں وہ ڈیفرنٹ برانچے ہیں دوسرے جگہ پہ ہیں کچھ گازی آباد میں ہیں چونکہ گجرپورا میں ہیں گلدستون میں ہیں اور لڈی اے جو سٹی ڈیسک سکول میں ہیں ایک ہماری برانچ ہے پڑانا شریف پہ ہیں دیر پنڈی میں ہیں ایسے برانچے ہیں ان میں سب بچے جو میرے تیار کی ہوئے بچے وہاں پہ کوچنگ کر رہے ہیں اس دوہاں جو ہم نے سمر کیم لگایا ہے اس میں ہم نے بہرہ سے پنڈ گناب جو بچیوں اور بچے کوچنگ کو اس کے لیے تیار کی ہیں بچوں کو ٹھینی کراتے ہیں اور میرے جو بچے ہیں وہ ہار کالچ میں جمناسی بیس پہ ڈمیشن لیتے ہیں پڑھتے ہیں یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اگر گورنمنٹ آپ کو اچھا سارے کلپ بنا دے اور آپ کو جمناسی کا ٹوٹل ایکیپمنٹ لے دے تو کیا ہمارے بچے بھی انٹرنیشن لیول پہ انمپکس میں ایتا جمناسی سے جا سکتے ہیں ہاں جی میں آپ کو بتاتا ہوں جا سکتے ہیں کیوں نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے بچوں کو ٹرینی کے لیے اس کی ریکوائنمنٹی ہوتی ہے اگر آپ کو ریکوائنمنٹ ملتی ہے بچوں کو سہولت ملتی ہے تو وہ ہی بچوں کی گروتھ اور بچوں کی ترقی کا ایک بیسک بنیاد ہوتی ہے پنجاب کے سپورٹس کے وزیر ہیں جو ایک بہت اچھے کریکٹر ہیں وہ حاب ریاض صاحب انہیں یا وزیر اللہ نگران وزیر اللہ جو ہیں محسن نقوی صاحب انہیں کوئی پیغام دینا چاہیں ان کو پیغام یہی دینا چاہتا ہوں کہ وہ بچوں کے لیے جو بیسک لیول پہ بچوں کی گروتھ کے لیے بچوں کی سپورٹس کے لیے کیمپ لگائیں تاں کے بچوں کی جو بنیادی طور پہ جب بچہ بچوں کی گروتھ کے بعد وہ ہماری ایک پہچان